گرمی ایسی فیکوں گا جو آئے گی مشکل سامنے پہلے ان کو دیکھوں گا لڑ جاؤں گا موت تک اپنی منزل کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے کسی اور کی محفل کے لیے ایک اکیلا ہی کافی ہوں چنگ کے ماحول میں کھٹھنائیوں کو بیچ دوں گا باو کلو کے تول میں ایک یہی دن تو ہے میرا باقی کس نے کب ہے دیکھا یہاں چمکتا وہی ہے لوہا جس نے خود کو آگ پہ سیکا برف کبھی بھی نہیں ہے ٹکتی کسی آگ کے سامنے آج چلا ہوں میں منمو جی سونا مٹی سے چھاننے اب تو منزل سے اس قدر پیار ہو گیا ہے کہ پیچھے بھی دکھیلتی ہے تو بورا نہیں لگتا یہ آج وہی ہے جو تُو کل بولا کرتا تھا کہ کل کروں گا یہ آج وہی ہے جو تُو صحیح وقت کا انتظار کرتا رہتا تھا ہاں یہ آج وہی ہے جس دن سے تُو نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنے کی قسم کھائی تھی اور ہاں یہ آج وہی ہے جہاں سے تیری بچی ہوئی یاترہ کی شروعات ہوتی ہے ہے نئی دھوپ اور نئی صبح ہے ہر راستہ بھی نیا نظر آتا ہے ایسا منظر ہوا ہے کھول کے باہیں ہر درد کو گلے لگاؤں گا جو میرا ہو نہ سکا اس کو دعا دے جاؤں گا یہ آج ہی تو ہے جو میرا پہلا دن ہے بچی ہوئی زندگی کا یہ آج ہی تو ہے جو میرا پہلا دن ہے اکیلے آگے بڑھنے کا اے پرتھوی اور سورج مجھے اتنی طاقت دینا کی میں کبھی رکنا پاؤں مجھے وہ جذبہ دینا جو اگر تھک بھی گیا تو چلنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں ہاں میں نکل پڑا ہوں آج اس ید کا شنکھنات کر کے جو مجھ میں اور میری پرستیتیوں میں ہوگا آج کے بعد بھی جانے کونسی کونسی تیتیوں میں ہوگا باندھ کے سر پہ کفن کچھ ایسے کود پڑا ہوں زندگی کے میدان میں کہ اب تو اچھے لگنے لگے ہیں کانٹے بھی اس سونے سمشان میں خود خدا کو پتا ہے کہ میں کیا کر سکنے کے لائق ہوں تب ہی تو وہ ہر قدم پر مجھے کٹھنائیاں دے کر اور مجبوط کرتا جا رہا ہے یہ دن یہ وقت پھر نہ آئے گا کبھی رکنا ہو تو رک جانا پر اس سے کچھ ملنا پائے گا کبھی جرورتیں بس اتنی سی ہے کہ کسی بھی طرح اپنی ہر سانس منزل کے لیے لٹا سکوں خواہی سے بس اتنی سی ہے کہ گرنے کے بعد بھی کھڑا ہونے کا حوصلہ جھٹا سکوں میری رگوں میں جو جوش بیٹا ہے وہ ایسے کوئی جھوٹا تو نہیں ہاں تھوڑی دکت ہے پر اس کا مطلب میں ٹوٹا تو نہیں زندگی نے مجھے پرسوں ہرایا کل بھی ہرایا لیکن میں بھی پاگل ہوں جو آج اس کو پھر سے للکار لگایا کہ اے میری مصیبتوں دیکھو آج میں پھر آ گیا ہوں دیکھو میں آج بھی ہارا نہیں ہوں میرے دوست یہ جو آج کا دن ہے تیرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو ہوا وہ بیٹ گیا جو آئے گا وہ اسی وقت کا ریزلٹ ہوگا تو اب چھاٹ چھاٹ کے تیرے ترکش میں تیٹ بھر لینا کیونکہ تیری جیت تو فکس ہے بس تھوڑا سا دھیر دھر لینا یوں تو ہر کوئی دیش میں اپنا نام کرنے کے پیچھے لگا ہوتا ہے لیکن سن تو ذرا دنیا میں بھی دیش کا نام کر دینا چاہند وندے ماترم